بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایسینشیل نولیج تقویم یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو کے اندر ایک ہم ٹاپک کور کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے کہ ہاؤ ٹو سرچ انجن آپٹومائزیشن کے اندر آپ کی ویڈیو کو کس طرح لے جایا جاتا ہے کافی لوگوں نے اس ٹاپک کے اوپر جو ہے کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے میں نے تمام لوگوں کی دیکھی ہے لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے اس ٹاپک کو کور کیا ہے اس میں سب نے بتایا ہے کہ یہاں سے آپ کی ورڈ اٹھا لیں آپ اس جگہ سے کی ورڈ اٹھا لیں آپ گوگل ٹولز کی ورڈ کو یوز کر لیں لیکن کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ سب سے جو اچھا کی ورڈ ہے ریسرچ کی ورڈ ہے یوٹیوب کا اپنا جو کی ورڈ ہے وہ بیسیکلی کیا ہے تو آج میں آپ کو کمپلیٹ اس کا ٹیٹوریل دوں گا کمپلیٹ اس کے اوپر بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کلاس میں سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل نوٹیفکیشن کو ضرور آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بھروقت پہنچتی رہیں تو بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی ویڈیو سرچ انجن میں نہیں جاتی دیکھیں سب سے پہلے مسئلہ کیا آتا ہے آپ کا یوٹیوب جس کو ڈسکس کرتا ہے یوٹیوب نے کہا ہے یوٹیوب کے قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کس ویڈیو کو لوگوں کے سامنے لے جاتے ہیں یا سرچ انجن کے اندر ہم اس ویڈیو کو لے سرچ انجن آپٹومائزیشن کی جو اصل بیس ہے وہ ہے اس کو کہتے ہیں س ای او سرچ انجن آپٹومائزیشن پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بیسکلی یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے تو اس کے اندر پہلے جو آپ کا سب سے پہلے جو آتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے تھب نیل تھب نیل پر میں انشاءاللہ کمپلیٹ ویڈیو بناوں گا تو اس کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ سمجھوں گا کہ کس طرح تھب نیل آپ بنا سکتے ہیں ایک آسان اپلیکیشن کے تھرو میں بھی اس کو یوز کرتا ہوں تو بات کو دوسرا جو اس کا وہ ہے یعنی پہلا تھب نیل ہو گیا دوسرا کیا ہوتا ہے لوگوں نے آپ کو بہت سارے ٹولز بتائیں ہوں گے کہ یہ فیلانی ویب سائٹ پر چلے جائیں اس ویب سائٹ پر چلے جائیں تو یہ آپ کو بہت اچھے اچھے کیورڈ دیتی ہے لیکن جو اصل آپ کی جو ویڈیو ہے وہ تو یوٹیوب پہ جانے ہیں نہ کہ گوگل پہ جانے ہیں نہ کہ اس ویب سائٹ پہ جانے ہیں جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو یوٹیوب کی سرچ بار یوز کرنی ہوگی یعنی فور اگزامپل آپ کو اگر ٹاپک آپ کی ویڈیو ہے ہاؤ ٹو ارن منلی آن لائن اس طرح کا کوئی ٹاپک ہے یا کوئی بھی اور ہے ٹاپک تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹاپک کو یعنی ہاؤ ٹو ارن ہاؤ ٹو ارن منی ٹھیک ہے آپ نے یہ لکھنا ہے اس ٹاپک اس سرچ بار میں یوٹیوب کی سرچ بار میں کئی اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیوں کہ ہم نے جو ویڈیو بھیجنے ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر بھیجنے ہیں نہ کہ گوگل کے اوپر بھیجنے ہیں نہ کہ کسی اور ویب سائٹ کے اوپر بھیجنے ہیں جو لوگ ہمیں کیوں بتاتے ہیں کہ یار کلانی ویب سائٹ پہ چلے جو اس ویب سائٹ پہ چلے جو یہ بہت اچھے کی ورڈ نکال کر دیتی ہے نہیں یار ہمیں یوٹیوب کے اوپر جانا ہے نا تو آپ یوٹیوب کے اوپر جا کر یہ لکھیں کہ ہاؤ ٹو ارن منی آن لائن پھر اس کے نیچے جتنے بھی آپ کو کی ورڈ دکھائی دے رہے ہیں جتنے بھی کی ورڈ آئیں گے آپ ان کی ورڈ کو سب سے پہلے اپنے ٹائٹل کے اندر یوز کریں اس کے بعد یوٹیوب جو کہتا ہے وہ کہتا ہے آپ سب سے پہلے ٹائٹل اور اس کے بعد ڈسکرپشن 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 کے اندر آپ لازمی ان کی ورڈ کو یوز کریں جب آپ ان کی ورڈ کو یوز کریں گے ڈسکرپشن کے اندر تو آپ ضرور آپ کی جو ویڈیو ہوگی وہ سرچ انجن میں جائے گے تیسری بات آپ کے آتے ہیں ہیش ٹیگ یعنی آپ کی ویڈیو ہے ارن منی آن لائن کے پر ٹھیک ہو گیا اس کے لئے آپ کو اسی طرح کے ہیش ٹیگ نکالنے ہوں گے اور وہ بھی کئی سے جانے کی ضرورت ہے کسی ویب سائٹ پر جانے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے وہ جو آپ کو ویڈیو بھی آپ کو اسی یوٹیوب کے سرچ بار کے اندر ہیش ٹیگ لکھیں ہاؤ ٹو ارن منی لکھیں بس یہ لکھ کر چھوڑ دیں پھر نیچے بھی جتنے ہیش ٹیگ آئیں آپ ان ہیش ٹیگ کو کافی کریں ایک کمپلیٹ ایک نوٹس کی فائل بنائیں اس کے اندر آپ کو لکھیں کمپلیٹ اس کی ڈسکرپشن لکھیں آپ اس کی ویڈیو کی اس کے بعد آپ اس کو اپنے ڈسکرپشن کے اندر ان کی ورڈ کو یوز کریں جس طرح آپ ان کی ورڈ کو یوز کریں گے پہلے ٹائٹل کے اندر یوز کریں ٹائٹل کے اندر ایک بات میری یاد رکھیں کہ ٹائٹل کے اندر آپ کو سو ورڈ سے زیادہ آپ اس کے اندر use نہیں کر سکتے ٹائٹل کے اندر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نیچے description کے اندر پہلے آپ اس کو بتائیں کہ اس description میں آپ بتائیں لوگوں کو کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ کس متعلق ہے یا اس کے بعد یہ ویڈیو جو ہے یہ کس information کے متعلق ہے کہ کیا چیز اس کے اندر بتائی گئی ہے وہ complete آپ اس ویڈیو کے اندر discuss کریں اس description کے اندر discuss کریں ٹھیک ہو گیا دوسری بات یہ آپ نے ان کی ورڈ کو اپنے ڈسکرپشن میں یوز کر لے لیکن بیسک جو میرا کوئنٹ ہے وہ ہے آپ کو بتانا کہ آپ نے کسی ویب سائٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کی ورڈ نکالنے کے لیے سمجھیں آپ نے کی ورڈ یوٹیوب کے سرچ بار سے ہی نکالنی ہے پھر اس کے بعد جو آخری بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیگز ٹیگز کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تو ٹیگز کے لیے بھی آپ نے یوٹیوب کی سرچ بار کو یوز کرنا ہے پھر ٹیگز نکالنے کے لیے ٹیگز جب آپ نے نکال لیے تو وہ آپ کو ٹیگز ساتھ سے زیادہ یوز آپ نے نہیں کرنے آپ کی جو وائٹی سٹوڈیو کی جو ایپ ہوگی موبائل کے ذریعے وہاں پر آپ نے ٹیگز اسی ویڈیو کے ریلیٹیوز کرنے ہیں جب یوٹیوب آپ کی کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لے گا ریویو کر لے گا مونٹیزیشن آن ہونے کے بعد مونٹیزیشن سے پہلے بھی اور آن ہونے کے بعد بھی تو آپ کی ویڈیو آٹومیٹکلی سرچ انجن میں چلی جائے گی لوگ بہت سارے یہ لوگ اس طرح کی ویڈیو میں نے دیکھی ہیں جو لوگوں نے بنائی ہیں لوگوں نے کمپلیٹ اس کا یہ اتنی بڑے بڑے ویب سائٹ بتائیں کہ اس ویب سائٹ پہ چلے جاؤ اس ویب سمجھاؤں کہ آپ لوگوں نے سرچ انجن آپٹومیزیشن کے لیے اپنے ویڈیو کا اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے اپنی یوٹیوب کی سرچ بار کو یوز کرنا ہے سب سے پہلے یہی کرنا ہے اور اس کے بعد تھم نیل آ جاتا ہے تھم نیل میرا آپ کو یہ کیا کرنا ہے تھم نیل پر آپ کو سب سے پہلے آپ نے ایک اچھا سا تھم نیل بنانا ہے تھم نیل پر انشاءاللہ میں کمپلیٹ ایک ویڈیو بناؤں گا اس کے بارے میں کمپلیٹ آپ کو بتاؤں گا کہ تھم نیل ایک آسان اپلیکیشن کے تھرو آپ کس طرح بیش سکتے ہیں آپ کس طرح بنا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو میں نے جتنا اس ٹاپک کو صحیح سمجھا سکتا تھا آسان لینگویج میں سمجھا سکتا تھا میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ویڈیو کو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے اللہ حافظ